موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگام ٹیسر روام کے ساتھ میں حفظ علیو بی ناظرین منی بجٹ پر ہم پہلے بھی ایک پروگام کر چکے ہیں مگر جب پاس نہیں ہوا تھا لاہور چیمبر وفاقی چیمبرز کاروبار برادری آپوزیشن ٹیکس بار کے مخالفت کے باوجود حکومت نے یہ منی بجٹ فنانس ایکٹ دوہزار ایک ایس پاس تو کروا لیا ہے مگر اس پر عمل درامت کروانے کے لیے اور ٹیکسز سے کھٹا کرنے کے لیے اور لوگوں کو ریجسٹر کروانے کے لیے حکومت اور اہبی آر کو کیا چیلنجز ہوں گے اور اس منی بجٹ کا عوام پر اور کاروبار برادری پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر آج گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سوہیل اشاری صاحب آپ سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامس کے بہت ہی فیمس شخصیات ہیں کاروبار کے حوالے سے ان کے ساتھ موجود ہیں زاہدت ایک چودر صاحب آپ سابق سینئر نائب صدر ہیں پارستان ٹیکس بار کے سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے اور ہمیں جوائن کریں گے سید حسنیل قادری صاحب جو چیر میں نے پروفیشنل ریسرچ فورم کے سوہیل اشاری صاحب آپ کی تاجر برادری بھی اس برجٹ کے بہت خلاف تھی لیکن یہ تو اب چلو پاس ہو گیا ہے اب جو آپ کی تاجر برادری ہے اب کیا اس پہ تو حفظات رکھتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف ڈیٹکیٹڈ بجٹ ہے اور یہ اس کو ہم منی بجٹ کا نام دے رہے ہیں اور اس میں ٹیکسوں کے حوالے سے جو اگزمشنز تھی وہ ویڈراؤ کی گئی ہیں تقریباً آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تو سات ہزار بلین روپیز کی تھی مگر انہوں نے کوئی تری فورٹی تری بلینز کی تی سو تر تر شرب ہاں وہ انہوں نے ویڈراؤ کی ہیں اور اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کی جی ایٹانومی تھی وہ بھی اسی میں شامل تھی کہ یہ سارا کچھ انٹر ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے تو دیکھیں اس سے یہ کہنا کہ مہنگائی میں اثر نہیں آئے گا یہ چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی تو یا عوام کو اس کا فرق نہیں پڑے گا اور یہ صرف لیکجری آئیٹمز پہ ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ ایون جو ٹیلی فونز ہیں جو ایک میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک اور ریڈی پہ چیزیں بیچ رہی ہے اور اس کے پاس بھی ٹیلی فون ہے تو یہ تو ایک ایسی سہولت ہے جو تقریبا ہر ایک کے پاس ہے اور اس پہ مہنگائی کا بہت بڑا بوجھ آئے گا مگر صرف یہ جو صرف کاؤسٹ آف آئیٹمز نہیں ہے یہ کاؤسٹ آف ٹوئنگ بزنس مہنگا کرے گا آپ نے مشینری کے اوپر ٹیکسز لگا دیئے ہیں آپ نے راو مٹیریل جو فارماسوٹیکل کا ہے اس کے اوپر لگا دیئے ہیں ٹیکسز سو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ پھر آپ کو ایک جو کہہ رہے ہیں کہ تین مہینوں میں سارا کچھ ٹیک ہو جائے گا وہ مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ خود بخود ہی ٹیک ہو جائے گا یہ کیسے ٹیک ہو جائے گا نشان صاحب ویسے یہ جتری بھی ٹیکسز لگے ہیں سیل ٹیکسز کے جو ایزمشن قتم ہوئی ہیں تاجر برادریل کو کوئی خاص مقصان ہے سٹیرل کو تو خاص مقصان نہیں ہوگا کیوں کہ انہوں نے ٹیکس آگے وصول کر کے دینا ہے نا یہ تو عام کنزیومر کے اوپر اس کا سارا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو وہاں جس کا یہ ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں جی پکی رسید لیں یہ لیں وہ ابھی بھی اس نیٹ میں بہت سے کم لوگ ہیں انس کے انڈسٹریل اگر راہ مٹیریل لے رہا ہے یا اپنی کوئی وینڈر انڈسٹری ہے وہ آگے سے سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو تو سیل ٹیکس دینا پڑے گا نا مسائل پیدا ہوگا وہ جو ریجسٹرڈ نہیں ہے ان لوگوں کے سارے لوگوں کو ریجسٹر کریں گے میں چوہ صاحب دوبارہ آپ کو طرف آتا ہوں چوہ صاحب آپ نے پرزنٹیشن پاکستان ٹیکس بار کے پلیٹ فارم سے اس پہ دی ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو منی بجٹ کو ایو بی صاحب آپ کے ناظرین کے جو ہے وہ معلومات کے لیے تھوڑا سا اس کو تفصیل سے کھول دیتے ہیں موضوع کو یہ جو منی بجٹ آیا ہے سر نے آپ کو ایکسپین کر دیا کہ آیا ایم ایف کے ڈیمانٹ تھی اب گورنمنٹ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹیکس لگایا جائے جو پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہاں سے ریونیو کٹھا کیا جائے اور یہاں جو ایگزسٹنگ لوگ ٹیکس بیس میں ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ ڈائریک ٹیکس کے ہیں یعنی اصل آمدنی پہ ٹیکس لگایا جائے اس کی شرح اس کا خجم برایا جائے ایسے لوگوں کو ٹیکس کیا جائے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے دوسرا راستہ ہے انڈریکٹ ٹیکسز کا انڈریکٹ ٹیکسز جو ہیں یہ چیزوں پہ لگتے ہیں گوٹس پہ لگتے ہیں شیعہ پہ لگتے ہیں اور یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ریونیو اکٹھا کرنے کا آپ پیٹرولیوم پروڈکس پہ لگا لیں یوٹیلیٹی پہ لگا لیں گوٹس پہ لگا لیں تو اس سے آپ کو فوری ریونیو کی جنریشن ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے گورنمنٹ نے اپنے ضرورت کے تحت جو ہے وہ راستہ اختیار کی ہے جس سے ملک کی اکانومی کو بھی نقصان ہے اور ملک کے بزنس اور ٹریڈ کو بھی نقصان ہے ملک کی انڈسٹری کو بھی نقصان ہے اور ایک عام آدمی بھی اس کا متاثرین میں شامل ہے چلیہ چلیہ صاحب یہ حکومت کے ضرورت کیوں پڑتے ہیں انڈریکٹ ٹیس کی طرف ہے ان پر انسار کیوں کرتی ہے حکومت ای 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 ڈریکشن کی جو لینڈر ہیں جو انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیں وہ باتوں میں اعتماد نہیں کرتے آپ نے دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس دو کرون لوگوں کی معلومات ہیں دو کرون لوگوں کے پیچھے جانا ان سے ٹیکس کا گوشوارہ لینا ان کا ڈیو ٹیکس حاصل کرنا یہ ایک لمبی ایکسسائز ہے تقریباً پچھلی تین حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی معلومات ہیں جو کہ اشرفیاں ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بینک ایکاؤنٹس ہیں امنسٹریاں بھی لائے گئی ہیں جی امنسٹریاں بھی جو لائے گئی وہ بھی اتنی نہیں ہیں جتنے ابھی بھی دیکھیں اگر امنسٹری آنے سے یہ بات خال ہو جاتی تو آج ہمارے جی فنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی ڈائی کروڑ لوگ ایسے ہیں نادرہ کے ذریعے جن کی انفرمیشن ایف بی آر کے پاس ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ قابل عامدن ٹیکس کمارے ہیں اور جن کے پاس حاصل احساسی ہیں اور یہ اپنی قومی ذمہ داری ادا نہیں کرے اور ایک روپیہ بھی گورنمنٹ کے ریونیو میں کانٹریبیوٹ نہیں کرے تو یہ اصل بات یہ ہے کہ گوڈز پہ چیزیں ٹیکس لگا کے یہ آٹو ٹیکس ہی کٹھا ہو جاتا ہے اور یہ آسان طریقہ ہے اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کی نہ تو اتنی کپیسٹری ہے نہ آپ کی فیلڈ فارمیشن اتنی افیکٹیو ہے کہ یہ کسی میڈیم ٹرم پروگرام میں یا کسی ڈاکومنٹیشن ڈرائیو کے ذریعے ٹیکس کٹھا کریں بلکہ یہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی اتنی اکانومی ہے اس پہ اگر ہم تین پرسنٹ ٹیکس برائیں گے تو ہمیں پانچ سو رب آ جائیں گے چار پرسنٹ برائیں گے تو ہزار رب آ جائیں گے تو یہ جو نمبر گیم ہے یہ ہمیشہ انڈریکٹ ٹیکسز کی بیسس پہ اکنومک ایکٹیوٹی کے سائز کے مطابق ٹیکس لگا کے اکٹھی کر لی جاتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر ارز کروں کہ اس میں میوسی کی ہوئے ہیں میوسی اس لئے ہی ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ کام کر رہی تھی تو اس کے پیلڈر کو کم سے کم ایسا پروگرام بھی دیتی کوئی ایسی پولیسی بھی دیتی جو کہ اسی وقت واضح کر دیتی کہ گورنمنٹ کی انٹینٹ شارٹ ٹم ریوینیو جنریٹ کرنا نہیں ہے بلکہ میڈیم ٹم اور لانگ ٹم بھی ہے جس طرح آپ بتا دیتے کہ یہ جو نادرہ کا ڈیٹا ہے اس کو ہم نے تین چار جگہ کلاسیفائیڈ کر دی ہے یہ فلاں پوٹل پر انفرمیشن ہے آپ اپنے سی این ایسی سے موبائل سے ریجسٹرڈ ہو کے اپنا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اپنے شناختی کارٹ کی معلومات آج آپ دیکھیں آپ اپنے ریجسٹرڈ موبائل پر گھاڑیوں کی معلومات موبائل سیم کی معلومات آپ اپنی پروپٹی کی معلومات نادرہ نے آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز دی ہی ہے کہ آپ ویریفائی کر لیں اپنا لیسنس ویریفائی کر لیں اپنے ای جرمانے ویریفائی کر لیں تو آپ ایک ایکسیس آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے آپ لوگوں کو ان کی ایکسیس دے اور ساتھ ہی بتائیں کہ تیس دن کا ٹائم ہے اس کے بعد اپ بی ایر کی ایکسیس آئی شروع ہو جائے چوہ صاحب اس میں جتنے بھی اس سیکٹر کو چھڑا گیا ہے کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں ضرورت ہے زندگی جن کو پوری دنیا میں کہیں بھی ٹیکس نہیں ہوتا ہے ٹیکس ایبل نہیں ہوتی ہے مثلا تعلیم ہو گئی یا صحت کے معاملات ہو گئے یہ ایسی چیزیں جیسے ہوائی جہاز کے ذریعے ہم کہیں جاتے ہیں ان چیزوں پر کچھ چیزوں پر ٹیکس نہیں ہے یہ پہلی دفعہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جب شرائط رکھی جاتی ہیں پاکستان کے پاس یا ٹیم کے پاس کوئی آپشن موجود ہوتا ہے وہاں سے یس یا نو کا میں آپ کو ارز کر دوں کہ آئی ایم ایف کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس چیز کے اوپر ٹیکس لگاؤ ماں سوائے چند پیٹرولیم یوٹیلیٹیز اور موٹی چیزوں کے علاوہ یہ خود سے ہمارے جو ایف بی آر کے جو احکامیں بالا بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس اگزمشن کی کتنی کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر اس اگزمشن کو ویڈرو کر لیا جائے تو اس سے ہمیں کتنا ریوینیو فوری طور پر آ جائے گا آپ اپنی ڈیٹا بیس سے ویلیویٹ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دس چیزوں سے اگزمشن اگر ویڈرو کریں گے پینک ہوگا شور مچے گا زیادہ لوگ افیکٹ ہوں گے تو یہ ایک کلاس یا کلاس آف پرسن یا ایک پروڈکٹ کو پکرتے ہیں اسے اگزمشن ویڈرو کر کے زیادہ ریوینیو جنریٹ کر لیتے ہیں یہ ایک ریوینیو جنریشن کے طریقہ کار ہیں لیکن میں سر کی بات کو لشاری صاحب کی آگے براتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس وقت تمہارے پرائیم منسٹر جو ہیں وہ تو ڈیپینڈ کر رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر آپ امپورٹ کو کم کرنے جا رہے ہیں امپورٹ بل ہمارے پاس تو ڈالر دینے کے لیے ہے نہیں تو اب ہمیں امپورٹ سبسٹیٹوٹ کرنا ہے امپورٹ سبسٹیٹویشن کے لیے انڈسٹریلائی ہے انڈسٹریلائی ہے آپ کی قائد اعظم انڈسٹریلائی اسٹیٹ آپ کی رچنہ انڈسٹریلائی اسٹیٹ انفرسٹرکچر مکمل ہے مشینری ٹرف میں آپ نے لوگوں کو لون جاری کر دیئے ہیں اب آپ نے مشینری کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا کرنا ہے جو میری پروڈکشن کے لیے میرے آپریشن کے لیے ورکنگ کیپٹل ہے اگر میں ڈے ون کو گورنمنٹ کو ٹیکسوں میں دے دوں گا تو میرا تو ساری فیزیویلٹی ڈسٹرب ہو جائے گی سہی ہے تو آپ کی جو ہے وہ معلومات آپ کے پروگرام کے توسل سے ہم حکومتہ کی بات کنچانا چاہ رہے ہیں اس بجٹ میں نہ صرف غلطیاں ہوئی ہیں بلکہ غلطی سے بارکے بلندر ہوئے ہیں اچھا جو سب غلطی تو ہوئی جو پلاننگ کی گئی ہے وہ بری جو ہے وہ نامناسب ہے آپ نے فارماسوٹیکل کو اگزمشن سے اٹھا کے زیرو ریٹریٹ میں ڈال دیا بات سمجھ آتی ہے کہ زیرو ریٹریٹ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس انسیڈنس نہیں آیا یہ ڈاکومنٹیشن ہوگی منفیکچنر سے اس کا ڈیلر سٹاکسٹ ریٹیلر ڈسپلے والا سب ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے لیکن اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا یہ بات سمجھ آتی ہے ایک سو پانچ نمبر انٹری جو ہے وہ رام مٹریلز کو ڈیل کرتی تھی ایک سو چار نمبر سکھ شیڈول کی انٹری فارماسوٹیکل پروڈیکٹ اور آپ کی جو میڈیسنز ہے اس کو ڈیل کرتی ہے ایک سو چار کو تو زیرو ریٹریٹ کر دی ہے ایک سو پانچ جو رام مٹریلز سے ریٹریٹ ہے اس کو ٹیکسیبل کر دی ہے اب جو فارماسوٹیکل والے ہیں اس کے جتنے انپورٹس ہیں وہ تو ہو گئے سارے ٹیکسیبل اس کے دو نقصان آتے ہیں پہلا نقصان میں آپ سے یہ ارز کروں کہ جو فارماسوٹیکل سیکٹر والا منفیکشٹر ہے آنر ہے جیسے ہمارے بھائی آپ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں بزنس مین کبھی ایف بی آر پر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یہ مجھے پیسے واپس دے گی اور عامل آدمی ملتے بھی نہیں اور اگر ملے گے بھی تو ان کی کاؤسٹ ہوگی پھر کرپشن ہوگی پھر آپ کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں آپ ایک ایسا سسٹم انوالو کرنے جا رہے ہیں جس میں ری فنڈ انوالو ہے اب ہوتا ہی ہے کہ بزنس مین اپنی پرائس کے اوپر انسیڈنس شفٹ کر دیتا ہے وہ مستقبل نہیں سوچتا اس کو یہ پتا کہ مجھے یہ پروڈکٹ اتنے کی کاؤسٹ کر رہی ہے ٹیکس سمیت میں نے اس کو منافعہ پر اتنے کا بیچنا ہے تو آپ نے ایک ری فنڈ کا ہم ہم میں چیپٹر کھول دیا پورا نظام بنائیں گے وکلا کی انوالمنٹ ہوگی پھر ریٹرنے جائیں گے ڈپارٹمنٹ کا انٹریکشن ہوگا اور لوگوں کے پیسے لمبے ٹائم کے لیے فسیں گے اور جب ایم بی آر کے پیسے نہیں ہوتے وہ ٹکنیکی قسم کی جو ہے وہ لگا کے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے اوبجیکشنز تو ری فنڈ کو سالہ سال کے لیے بھی روک دیتے ہیں چوہ صاحب دوبارہ ایک سو چار میں ارز کر تو راو میٹریل والی جو ون زیرو فائف ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ پھر راو میٹریل جتنے فارماسیوٹیکل کی ہیں ان کو زیرو ریٹ میں کریں جیسے مختلف منفیکسٹرنگ جو ففت شیڈول میں ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے راو میٹریل گوڈز سٹور سپیر آپ کی مشینری اس سیکٹر کی ساری کی ساری زیرو ریٹ ہوگی تو اب آپ نے صرف اس کی سپلائی کو زیرو ریٹ اس کی انپوٹس نہیں ہے آپ نے انپوٹ رکھنا بھی ہے تو انپوٹ کے حوالے سے لشاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں لشاری صاحب جتنے بھی پیچھے صاحب کا حکومتیں بھی آئی ہیں یا بیار سے جسے آپ ریفنڈ لیتے ہیں ٹیکس آپ جتنے کاروباری ذراعات ہیں اس سے جو سسٹم سے ریفنڈ کے سے آپ مطمئن ہیں ریفنڈ واقعی ملتا ہے تاجر برادری کو میرے بھائی نے انڈائریک ٹیکس کی بات کی ہے اور پھر انڈیشنل سٹیٹس کی بات کی ہے میں وہ اس کو آگے بڑھا کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں دیکھئے اس وقت جو انڈائریک ٹیکس ہیں نا پچھلے سال وہ ان میں سات پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے ہمیں زیادہ سات پرسنٹ دیا اور یہ ٹوٹل جو ہم ٹیکس کلکٹ کرتے ہیں انڈائریک ٹیکس جو ہیں وہ تقریب ہی سکسٹی پرسنٹ ہیں پورے ٹیکس کا تو اس کا مطلب ہے ہمارا زہر زیادہ انڈائریک ٹیکس پہ ہے دیریک ٹیکس پہ نہیں ہیں اور ہم انڈائریک ٹیکس کو تو ٹیکس ہی سمجھتے ہم تو جو بشوارے جمع ہوتے ہیں ان کو ٹیکس سمجھتے ہیں ان کو ٹیکس سمجھتے ہیں تاکہ سکسٹی پرسنٹ آپ ادھر دن آ ریٹرن فائل جو ہو رہی ہے اس کو آپ لے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت پورے ملک میں بائیس ایکسپورٹ پرسیسنگ زونز ہیں جیسے بھائی نے کہا کہ انٹریس ٹیکچر تو مجود ہے مگر وہ فلی آپریشنل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی بات وہاں سے نہیں ہو رہی اب آجائیے آپ نے جو بات کی ہے ری فنڈز کی اس میں بھی تقریباً ٹو سیمٹی ٹو بلین کا ایف ایم روان جیس ٹو سیمٹی ٹو بلین انہوں نے کہا جی ہم ری فنڈ دیں گے اور ری فنڈ لینا کو شیر کے مو سے نوالہ 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 بات ہے وہ ری فنڈ اتنا ہیسی نہیں ملتا انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں پھر اس کی ایک کاؤسٹ ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے اور پھر اس کے چکر کتنے کہ ساری جو فیزیبلیٹی ہے جو پلاننگ ہے بحثے کا جو فلو ہے اور وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور اس سے بہت دردہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سے انڈرسٹری بند ہو چکی ہے جی کہ ری فنڈز نہیں ملے اس لیے اس کا بہت بڑا ایک نقصان ہے کہ ری فنڈز جو ہے ٹائملی بھی نہیں ملتے اور پھر پورے بھی نہیں ملتے اور دیکھئے اصل بنیادی طور پہ یہ ملک جو ہے نا جی یہ ٹیکس اکومی ہو گیا ہے کہ ٹیکس پہ اکانومی چلتی ہے ان کی جی جی آمدن بھی یہ کی ذریعہ ہے نا ٹیکس وہ یہ جو آمدن حکومت کے پاس ہے سارا جو دھیان ہے ساری قوم کا وہ ٹیکس کٹھا کرنے پہ لگا ہوا ہے چورتر سال میں ایسے کوئی پروجیکٹ بنائے جاتے حکومت نے پروفیٹیبل ہوتے جو آج حکومت کہتی یہ ہماری آمدن ہے ٹیکس کے حوالے اس سے ہٹ کر یہ ٹیکس کا پیسہ آپ کا اس انڈرسٹری میں لگا ہے جسے آج منافع کمارے تو دوسرے جو میں نہیں بات آپ کے پروگرام میں کرنے والا ہوں نا جی وہ یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک لحاظ سے حکومت انڈرسٹریسٹ کی کاروباری ازراد کی پارٹنر ہے جی جی پارٹنر میں پارٹنر پہ بھی آتا ہوں یہ بڑے 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 آپ کی بات ہے پارٹنرشپ کی بھی تھوڑی سی آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن بریک کے بعد ناظرین چھوٹا سکر مرچل بریک مرسات رہیے گا ویلکم بیک ناظرین حسن علی قادری صاحب جسنا زہد چود صاحب نے فرمایا مسائل بتائے کون کون سا سیکٹر ہیں جو اس سے افیکٹ ہوں گے اصل معاملہ سیل ٹیسٹ کو اکھٹا کرنا ہے اور لوگوں کو ٹیسٹ نیٹ میں لانا ہے سیل ٹیسٹ کے جتنے لوگ ریجسٹر ہیں یا جتنے انفورسمنٹ ٹیم ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آپ بہتر اس کو ایکسپلین کریں گے پہلے جن کو ٹیسٹ نیٹ میں لائے جائے گا سیل ٹیسٹ میں کوئس آپ سمجھتے ہیں ہی بی آر کی مشینی اس کو کر پائے گی آہ سر دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ کے پروگرام کے تو اس سے میں بات کرنا چاہوں گا ہے جیسے میں ہمارے لاشاری صاحب نے ان کو سن رہا تھا تو ہم نے بڑی اچھیک بات کی کہ دیکھیں ہی سکسٹی پرسنٹ انڈائریک ٹیکس ہے اور پورٹی پرسنٹ ڈائریک ٹیکس ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ کہ بلکل آپ نے درست کہا کہ جو مشینری ہے سوال یہ کہ آپ کہتے ہیں پوئنٹ اف سیل ہونا چاہیے دیکھیں پوئنٹ اف سیل ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے پی آرے کے اندر ریمز کو اپریشیٹ کیا تھا ہم پوئنٹ اف سیل کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں بلکل ہونا چاہیے دیکھیں رہی بعد ریجسٹریشن کی ہم کہتے ہیں بلکل ہونا چاہیے لیکن یہ آج کی جیٹ میں واقعی بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری کپیسٹی بلڈنگ کیا ہے ایف بی آر کی کپیسٹی بلڈنگ کیا ہے اور کپیسٹی بلڈنگ سے آگے اگر میں بات کروں تو ہماری نیت کیا ہے انٹینٹ کیا ہے دیکھیں یہ جو چالیس پرسنٹ ہمارا ڈائریک ٹیکسز ہے نا اس کے بیچے ہماری نیت یہ ہے کہ مازد کے ساتھ بینگ ایف بی آر میں اپنے دفتر سے یعنی تھنڈے کمرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتا اور میں چاہتا ہی نہیں کہ میں محنت کروں اور میں ٹیکس پیر تلاش کروں میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے انٹینٹ طریقے سے ریمنیو جنریٹ ہو جائے اور میں بڑے رام سے کہوں کہ جناب ہم نے جو اینا بجٹ اپنا ریس کر لیا ایکشلی تو پربلم ہی ہے نا کہ بیٹی بھی ایک خامشال ہی رہ گئی ہے اور میں تو محنت ہی نہیں کرنا چاہتا ایکزیک ٹیکس پیر ٹارگٹ تلاش کرے سے فائنڈ آؤٹ کرنے گی ہے اور جو آپ نے بات کی بلکل ٹھیک ہے میں اس پہ تعیید کروں گا کہ دیکھیں پرپر ایک پلان چاہیے پرپر لوگوں کو فیسلیٹیشن چاہیے لوگوں کے مسائل ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ویرنیس ہی نہیں ہے میں اگر چھوٹی تھی بات کروں جو ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں آپ کیاں تو بینکنگ ہی لوگوں کو نہیں پتا آپ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں اور ڈیجیٹل کے حوالے سے آپ نے کیا ویرنیس دی ہے دیکھیں نا آپ لوگوں کے لیے فیسلیٹیشن کو ہی نہیں ہے محضرت کے ساتھ ابھی جیسے زائد بھائی کی بات کو بھی آگے بڑھاؤں گا کہ ٹھیک ہے آپ کریں سارا کچھ کریں لیکن آپ ایمپیکٹ انیلیسس تو کریں آپ اسے اگر تو ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہے وہ بھی بات اچھی لیکن اس کے جو آفٹر شوکس ہیں اس کو بھی دیکھنا ضروری نہ سکتے زمین حقائق ہمارے کیا ہیں اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کیلئے طرح کے کار کیا اختیار کرنا ہے وہ بھی واضح حکومت ابھی تک نہیں کر پائی تو آپ کبھی کہتے ہیں کہ میں ایمپورٹ بیسٹ اکانومی ہوں کبھی آپ کہتے ہیں اگر ایٹی زر میں چلے جائیں انڈی ایئرز میں جب پاکستان مارا مادرے پوجود میں آیا تو اس ملک کے اندر کہا گیا کہ ہم ایکری کلچر بیسٹ اکانومی ہو اس سے ہم باہر نکلیں ہم نے کہا ہم اینڈسٹریل بیسٹ اکانومی��ی اس سے ہم باہر نکلیں ہم نے کہا ہم ایمپورٹ بیسٹ اکانومیortion اب نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم امپورٹ بیسٹ ایکانومی ہیں نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم انڈسٹریل ایکانومی ہیں پرابلم کیا ہے کہ اگر تو ہم نے انڈسٹریلائیزیشن کی طرف آنا ہے چیزیں کرنی ہیں تو یہ اکثر جب انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی بھی لگائی تھی تب بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جناب جو ضروری پروڈٹ ہے جو امپورٹ ہو رہی ہے جو راہ مٹیل امپورٹ ہو رہا ہے جو انڈسٹری یوز کرتی ہے اس کو آپ بینیفٹ دیں اور پھر دیکھیں انڈسٹری کو آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں دیکھیں ہمیں اس میں کوئی طرح نہیں ہے کہ آپ امپورٹ روکیں ہمیں انڈیو امپورٹس کو امپورٹ بل بڑھانا بلکل صحیح نہیں ہے ہم اس سے نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی لوکل انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا جی جی پرابلم کیا ہے کہ آپ کا جو سٹرٹیٹیک پولیسی ہے نا یہ آپ کا مائنڈ جو یہ کلیر نہیں ہے کہ آپ ایکچولی کیا چاہ رہے ہیں اور آپ شورٹ ترم پولیسی کی طرف جاتے ہیں لانگ تم آپ کی پولیسی نہیں ہے یہ تیسرا صدارتی آڈنس ساتھ چکا ہے سپلیمیٹری بل ابھی تک حکومتی تیار نہیں کر پا ہے ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں اس میں ایک اور بھی فلو ہے نا زہر عزائد صاحب مٹھلا لائر بھی ہیں اور لیگل ایسپیکٹ کو یہ زیادہ بطر بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کی اجازت کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کبھی بھی کوئی ایسا قانون جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا عام عوام کو یا سٹیک ہولڈرز کو چاہے وہ ٹیکس پیر ہو چاہے کنسلٹنٹ ہو چاہے چیمبر ہو لہو چیمبر آف کامرس ہو پیڈل چیمبر آف کامرس ہو جو کہ صحیح ڈیو پروسس کے ذریعے نہیں گزرا گیا دیکھیں آپ کا جو ڈیو پروسس ہے وہ تو آپ کو نہیں کرتے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس آرڈنرز کو لانے کی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ فیر ہے کہ اگر ڈیو پروسس سے یہ لاو چلے گا تو ڈیو پروسس کے ذریعے کبھی بھی نیٹ نہیں ہو سکتا اچھا حسن صاحب یہ آپ نے لہو چیمبر آف کامرس میں پریزنٹیشن پیش کی اس پہ میری بجٹ پہ یہ جو سیل ٹیس کی اگزامشن ہے جو ختم کی گئی ہے ساڑھے تین سو اربی روپے کی اب دبنگ انٹری کرپشن کی ہوگی ایب بی آر کی ہوگی یا ٹیسٹ کولیکشن کی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں سیل ٹیکس پہ جو اگزامشن ختم کی گئی میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا ہی مجھے دکھ ہوا اس آرڈنرز کو پڑھ کے اور میرے دل کو زیادہ طور پر تکلیف ہوئی پچھلے دس سال سے ٹیکسس کو دیکھ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا اور ڈائریکٹ ٹیکسس کا اگر آپ بل دیکھیں تو ہارڈلی دو چار پیجز کا انٹرم ٹیکس کے بارے میں بات کی گئی ہے زیادہ تر سیل ٹیکس کے بارے میں بات کی اور سب سے بڑی بات جیسے زیاد بھائی نے کہا اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ سسٹم جو ڈیولپ کرتے ہیں نا اب میرے بھی فارمیسوٹیکل کے کلائنٹس ہیں اور میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں اور ایم ناٹ ٹاکنگ باؤڈ سمال کمکنی ایم آسو ٹاکنگ باؤڈ لارجر کمکنی اور میڈیم کمکنی ریزلت وہ کلیر کٹ کہتے ہیں کہ جناب جب ہمارا ایکٹیپ فارمیسوٹیکل انگریڈینٹ کے اوپر آپ رومیڈیل پر ٹیکس لگائیں گے جو کہ مختلف چیزوں پر یود ہونا ہے تو ہم ڈیفینیلٹی اپنی پرائیس ہوئے ہے اس کو انگریز کریں گے اور ہم اپنا جو بزنس ریکارڈر میں ایک نیوز دیکھی ہے اخبار میں جس کے اندر انہوں نے بقاعدہ سی پیک کے سپیشل ایڈوائیزر ٹو پرائیم منسٹر ہے سر ان کو لیٹر لکھا ہے کہ سر اگر آپ مثال کے طور پر ٹیکسز پریویل کرواتے ہیں کیونکہ آپ ایمپورٹ اور مشینری پر لگا رہے ہیں تو جو ہم نے پی سی ون داخل کیا ہے اور جو ہمارا پروڈیٹ اپروو ہوا وہ کدھر جائے گا اور پھر آپ یہ سمجھے کہ آپ ایک کلچر ہسا ڈیویلپ کر رہے ہیں ایک اور چیز بھی ہے دیکھیں کرپشن تو آپ نے کر دی آپ کی لوکل انڈرسٹری تو آپ کی کرپشن کو شاید ایکسپٹ کر لیں جو ملٹی نیشنل کرٹر ہے کیا وہ بسیکلی ریفنڈ لے پائیں گے آئی ہاب سرٹن کلائنٹ آئی ہاب سین سرٹن کلائنٹ جس کے اندر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم جو ہے درٹی منی میں نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے ان کے ریفنڈ سٹک اپ ہوئے ہیں اور آپ کی جو فورن ڈائریکٹر انمیسمنٹ ہے جس کے ذریعے آپ کی ایکانومی چلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے حسن صاحب ایک چھوٹی سی بات میں لشاری صاحب کو طرف آتا ہوں جو ٹرانسپرینٹ سے رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان ایک سو چوبیس نمبر سے ایک سو چالیس نمبر پر کرپشن پر چلا گیا ہے جب آپ نے یہ اگزمشن ختم کی جو ستارہ پرسنٹ ٹیکس لگایا اب جس طرح افغانستان ہے وہاں سے ایک مال مگواتا ہے بندہ وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا انٹین دے اگر ایک بندہ اپنا ایک تاجر اس کو انٹین دیتا ہے وہ جو پتھان ہے اس کو کنٹینر میں وہ چیزیں اپنی دوسری ڈرائی فوٹ لی آتا ہے دوسری لی آتا ہے اس پہ پتہ نہیں اس کو ایک انٹین پہ بیس وہ ٹریکٹ لی آتا ہے اس ایک تاجر کا کیا گناہ ہے جو اس کو ڈبل ٹیکس بھی دینا پڑے گا وہ دینی پڑے گی اور پھر بینکنگ چینل کے ذریعے جب وہ پیسے لین دین کرے گا وہاں سے امریکہ بیٹھ کے پاکستان کہتا ہے اس کامپنی کو پکڑو بلیک لسٹ کرو اس کو ختم کرو کیونکہ ان پیسے آر جا رہے ہیں وہ تو بزنس مینجر اپنے کاروبار کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں لیکن اس کو وہ بھی خطرہ ہے امریکہ سے وہ بزنس مین کیا کرے گا بزنس مین جو ہے میں آپ کو بتاؤں سچ یہ ہمیں بات کرنی چاہیے بزنس کے لیے ہم نے ایک بڑی ڈیفکلٹ سیچیشن کر دی ہمارے ملک میں یو بی صاحب آپ دیکھیں جو آپ کا ہمسائے ملک ہیں اس نے آئی ٹی میں پراغرس کیا پچھلے سالوں میں اور وہ آئی ٹی میں آج کہاں کھڑیں ہیں آپ کسی بھی ملک کی اگزمپل لے لیں آپ سنگرپورٹ کے لیے آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے قرض اتارنا ہے اپنا اور آپ نے اپنی ڈیٹ سروسنگ کو دیکھنا ہے دیکھیں اب آپ نے کہا ذہن منا لیا ہے کہ آپ جیسے بھی پہلے کہا گیا بلکل ٹھیک کہ آپ نے کہا جی ٹیکس جو ہے نا جی ہم نے کلیکٹ کرنا ہے اور اسی کے ذریعے ہمارے پاس سلوشن ہے میرا سوال یہ ہے کہ انڈسٹری سپیسیفک ڈسکشنز کتنی ہوتی ہے ہم نے کتنا کو فوکس کیا کہ ہم نے اپنے ٹیکنالوجی انڈسٹری کو انہینس کرنا ہے ڈیجیٹل پاکستان کے لیے خاتون ہماری آئیں اور ان کو بقاعدہ طور پر خان صاحب نے ہائر کیا اور ڈیجیٹل پاکستان کو ڈیبلپ کیا اس کے بعد ڈیجیٹل پاکستان کہا ہے ہمیں کوئی نہیں بتا ہم ایک چیز لے کے آتے ہیں سٹیٹ بینک کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل اکانومی ہو رہی وہ ہم دکھانے کے لیے ضرور کرتے ہیں لیکن ایک جو پروپر سٹریٹیجی ہے نا انڈسٹری کو لے کے ہم کتنا کوئی منفیکٹرنگ انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم کیا انسینٹیف دے رہے ہیں کوئی ہم نے بقاعدہ طور پر کوئی سیمینار کر رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں you won't believe it or not کہ سوائے زین ساہی صاحب کے جو کہ پنجاب ریبنیو آثورٹی کے اس پر چیئر پرسن ہے کوئی اور ریپریزنٹیو ایف بی آر کا نہیں آتا کیوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر اتنے زیادہ دروازے بند رکھیں گے آپ آپس میں نہیں ملیں گے سیکھولڈرز کی بات نہیں سنیں گے دیکھیں میں نے گھر بیٹھ کے اگر میں کسی کا ڈاکٹر ہوں کسی مسئلے کو میں نے حل کرنا ہے مریض کا علاج کرنا ہے تو میں گھر بیٹھے تو نہیں کروں گا آپ لوگوں کی بات ہی نہیں سنا چاہتے پھر آپ کے پاس کوئی انڈسٹری سپیسپک پلننی نہیں ہے کہ آپ نے انڈسٹری کو ڈیویلپ صرف آپ کہیں گے دوبارہ آپ کو طرف آتا ہوں زہر چودر صاحب میں نے بھی چھوٹی سے مسئل دی تھی میں کل ایک کلین جو کارپیٹ ہے ان کے کسی اسیوشیشن کے پاس بیٹھا ہوا تو وہ بتا رہے تھے ہم افغانستان سے چیزیں منگواتے ہیں تو اس پر ریگولیٹری ڈیٹویو دیتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں اب انہوں سترہ پرسنٹ کر دیا ہے افغانستان جب چیزیں ہم منگوائیں گے یہ تو ہم اپنا انٹین نہیں دے سکتے اگر ہمارے پاس سے ٹیکس لینا ہے تو ایسا معاہدہ کریں وہ یہاں لاہور میں اترے ہم سے ٹیکس لیں ہم ٹیکس دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارا انٹین تو یوز نہیں ہوگا دوسرا اگر ہم پیسے بھیجتے ہیں بینک کے ذریعے وہاں بینکنگ چینل نہیں ہے آئی ایم ایل کے شرائط ہے سٹیٹ بینک کے شرائط ہے آپ اس بینکنگ کے ذریعے کریں اگر ہم کرتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں ہم وہاں سے کمپنی پکڑے جاتی ہے بھئی یہ اس کا لیندین کس طرح آ رہا ہے ہم بلیک لیسٹ آ رہا رہا ہے یہ سمجھ آپ کے کوئیشن تو میں سمجھ جو آپ جیسے آپ نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ ریلیٹیز جو ہیں حقائق ہیں اور دوسرا یہ پوائنٹ آف سے کس طرح آسن صاحب نے کہا ایک طرف اے بی آر دھڑا دھڑ اس کے طرف موو ہے دوسرا یہ میری بجٹ کا خاتہ کھول دیا گیا ہے آپ کس طرح اس کو ایکسٹرین کریں کس طرح دماتہ مسکل نہیں ہوگا ہے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب بھی انڈریکٹ ٹیکسز بڑھتے ہیں سمگلنگ انڈر انوائسنگ اور یہ چیزیں زیادہ چیز کی طرف آ جاتی ہیں آپ نے رو گولڈ پہ ٹیکس لگا دیا ڈائمنڈ آف جولیری پہ ٹیکس لگا دیا سترہ پرسنل لگا دیا سٹیک اولڈر کو ہونڈ بونڈ نہیں کیا اور آپ خود اپنی ریپورٹ کہہ رہے ہیں کہ مارے ہیں جتنا بھی گولڈ یوز ہوتا ہے اس کا ٹین پرسنٹ بھی آفیشل ایمپورٹ نہیں ہوتا جولیور آلے بھی رو رہے ہیں میں یہ سروس دیتے ہیں میں اس یہ کر رہو ان تین سو بلین کے لیے آپ نے اپنی سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو ٹیکسیز دیکھیں دنیا میں ٹیکس گروت سے نکلتا ہے ملکوں میں دولت کی جاتی ہے بزنسز کو پرچنٹیز دی جاتی ہے ایز آف دوئنگ بزنسز کے جب بات کرتے ہیں 2018 سے لے کر اب تک تین سو ریفارمز پاکستان لات چکا ہے ایک سو چھپن نمبر سے پاکستان اس میں ایک سو چھے نمبر پر آگیا ہے ویلنگوڈ حکومت کی بہت بڑی اپرچنٹی ہے بہت بڑی اس کو کریڈٹ دینا چاہیے لیکن وہ ایف ای ٹی ایف کی جو شرائط تھی ان کو پورا کرنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنسز کی جو پالیسی اس پر عمل درامت کروانا مشکل تھا جو حکومت نے کروایا لیکن جو آئے قرض لینے کے لیے حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکے اب اصل بات کی طرف لشارسہ کی طرف آ جاتے ہیں پارٹنرشپ جناب وہ ایک عرب ڈالر یا چھے عرب ڈالر ہم لگاتے ہیں چھے عرب ڈالر حکومت لیتی ہے باعث کروڑ عوام کو ٹیکسز کے بوجھ دلے دباتی ہے پارٹنرشپ پہ بھی آجیں اور اسٹیک جو ہولڈر ہے ریل اسٹیک ہولڈر تو چیمبر ہے حکومت کا کہ چھے عرب چیمبر جو پوری تاجر برادری کھٹا کر کے دیتی ہے پھر شرائط ان کی ماننی چاہیے ایم ایف کی دیکھیں یہ شروع سے ہی ہمارے معاشرے کار حکومت خدمی آرہا ہے کوئی بھی حکومت ہو کہ وہ کوئی بھی جو فورن ایجنسی ہے نا جی 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 چھے عورڈ بینک ہو یا کسی اور کی رپورٹ ہو ہم اس کو بہت یقین کرتے ہیں کہ انہوں ٹھیک لکھا ہے جیسے ابھی یہ انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے کہ جی ہمارا جو ایک سو چون برسنو 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 ہم اس کو بلبیو کر رہے ہیں خود اپنے خوی ہماری ریسرس نہیں ہے اپنے کوئی رپورٹ نہیں ہے اور کرے گا بھی تو اس کو آپ یقین نہیں کریں گے پہلی بات تو یہ ہے خود پر یقین کرنا چاہے خود پر یقین کرنا چاہے خود پر یقین کرنا چاہے اب اکثر میرے سارے بھائی لائیرز بھی ہیں کہ ہم نے Legal بھی بنانا ہو تھا ہم باہر سے گورا امپورٹ کرتے ہیں کہ میں بتا ہو کہ ہم gone سالہ ہو بنائے حالتا کہ یہ ایکولی گوڈ پیپل ہیں ٹی وی ہم لاو بنا رہے تھے ایڈی آر آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ اور میں نے اسلام آباد تو وہاں پہ گورا وکیل آیا ہوا تھا جو ہمیں رہا ایڈی آر سسٹم ان کو بنا کے دے رہا تھا تو میں نے اپنی تقریب میں وہی کہا کہ ہم تو اتنے نرائک ہیں آج کے دور میں بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں کلچر ہمارا قانون ہمارا اور یہ ہمیں آکے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایڈی آر کیسے کرنے تو پہلی بات تو یہ ہے دیکھئے جو میں آپ کے بات کرنا رہا تھا پارڈنرشپ کی جب بزنس مین اپنا ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو اتنی ہڈیسز ہیں پورٹ تک جانے کے بعد اور اس کے بھی آگے دیکھئے ایف بی آر حکومت یہ پارڈنر ہیں کیونکہ ان کو ٹیکس مل رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم تو بیٹھے بٹھائے ستارہ پرسنل اٹھارہ پرسنل لے رہے ہیں ان سے آپ ایک سلیپنگ پارڈنر ہوتا ہے نا ایک طرح سے کہ جی وہ بیٹھا ہے وہ صرف سلیپنگ ہے اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ دھکا دے کے نہیں یہ میرا ٹرک ہے یہ میرا کنٹینر ہے ایف بی آر شوڈ فیل لیک دیٹ کومنٹ شوڈ فیل لیک دیٹ پولیس جو چلان کر رہا ہوتا ہے جو روک رہا ہوتا ہے اس کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ نہیں یہ میرا مال جا رہا ہے کیونکہ میری اس سے تنہائی نکلتی ہیں اور میرا اس سے کام نکلتا ہے اگر ہم نے اس کو اپنا پارڈنرشپ نہیں بنایا جب تک آپ اس کو اپنا پارڈنر نہیں بنائیں گے اس کی یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ یہ سارے قوم کا مال ہے صرف میرا نہیں ہے جو جا رہا ہے انکم ٹیکس آرڈنس دوہزار ایک ہے نا جو اس کی روح یہی ہے عوام اور حکومت پارڈنر ہیں ٹیسٹ کولیکشن اٹھارٹی وہ وہ حکومت کے ایجنسی ہیں جو ٹیکس کولیکٹ کر کے دیں گی پارڈنرشپ عوام کے ٹیکس پیئر کے اور حکومت کے درمیان دونوں کو اعتبار کرنا چاہیے دوسرے گروت ریٹڈ ہونا چاہیے گروت اورینٹڈ ہونا چاہیے یہ گروت ہے کہ آپ جو ریپ ٹیپیزم ہے جو کرپشن ہے یہاں سے ٹرک لوڈ ہونے تک وہاں جانے تک وہ نہ ہو اور یہ ایز اف ٹریول ہو ایز اف ٹرانسپورٹ ہو یہ جب تک ہی اپنا نہیں سمجھیں گے یہ بات ہو نہیں سکتی لا شکل صاحب چھ ارب ڈالر جو چھ ارب ہزار چھ ہزار ہم ٹیکس پر بھی آتا ہوں وہ آپ کے چیمبر کے لوگ ہی دیتے ہیں ہم ہی دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی آواز کو کیوں نہیں منواتے ہیں امہ سے کیوں اپنی پارڈنرشپ کو کیوں میں پہلے تو آپ کو کہا اپنے کی تو وہ مانتے ہیں نہیں نا بات ابھی یہ گورا چلا جائے نا ریفانڈر لینے کے لیے چائنیز ابھی دیکھئے چائنیز کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ان کے دس بندے مر گئے کوئی زخمی ہو گئے ان کو گیارہ ملین ڈالر دی ہیں ہمارے بندے کی وہ قیمت نہیں ہے جو چائنیز بندے کی قیمت ہے کیا بات کر رہے ہیں اپنے کو یہ کیا سمجھتے ہیں فنڈر میٹر رائٹس ہیں جو جو اپنے کے ہونے چاہیے ہیں اپنے کو پہلے اپنے کو دیں اگر ایک ایک لاکھ ڈالر ایک چائنیز کے مرنے پہ دیا جا رہا ہے دیں ہم نہیں کہتے مگر ایک لاکھ ڈالر پہ ہمارے مرنے والے کو بھی تو دیں نا کیا اس کی لائف وہ نہیں ہے سو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو نگوسیشن کرنا نہیں آتا یو بی صاحب یہ ایک بلین ڈالر کے لیے ہم چون چون کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو کہتے کہ بابا ہمارے چار بلین رہتے ہیں چاروں کو چارے دو کیونکہ آپ جب آپ دوبارہ پھر ان کے پاس جائیں گے پھر نئی شرطیں میں نوائیں گے پھر نئی باتیں کریں گے آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے آپ کے شرطیں ساری مانتے ہیں مانتے ہیں جس کو آپ نے گھٹنے ٹیکنے کا لفظ استعمال کیا ہے تب ٹیک ہی دیں ہیں پھر چارے کو چاروں بلین لے لو کو پھر ٹھیک ہے مان لی آپ کی بات لاؤ چار بلین دو اب بھی اس وقت بھی سینٹ نے اپروو اس کو نہیں کیا سینٹ سے یہ اپروو کروا رہے ہیں انہوں نے پھر ایکسٹینشن مانگی ہے جو دو فروری کو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے پھر دو فروری میں اگر اس سے پہلے پہلے انہوں نے سینٹ سے اپروو کروا لیا اس کو اب سب سے جو بڑی بات ہے نہیں ٹیکسوں کو ایک طرف تھوڑا سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم سٹیٹ بینک کی طرف جائیں کہ سٹیٹ بینک کو جی پوری اٹانومی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ کے حکومت کا آپ کے فنانس منسٹری کا کوئی اس کے اختیار ہی نہیں ہوگا آپ ان سے لون نہیں لے سکتے آپ ان کو کچھ کہا نہیں سکتے ان کا جو بھی تینیور ہوگا وہ تینیور پورا کرے گا آپ ٹرانسور نہیں کر سکتے سو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آئی ایم ایف کا بھی بیونڈ والی باتیں ہیں مگر میں آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ جب ہم اس وقت وہ کہہ رہے ہیں فائی پونٹ اینٹ ٹیلین ہم کٹھا کریں گے مگر چھے کا ان کا ٹارگٹ ہے پاکستان سے کٹھا ہوگا مگر آپ کو میں بتاؤں جو ایف بی آر ہے وہ اپنا چھاتی تھوں کہ میں نے کٹھا کر لیا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے ہمارے لیے تعلی بجنی چاہیے جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ایف بی آر جیسے کا کرائٹ لیتے ہیں ٹیکس پیئر کے کرائٹ جانا چاہیے تھا رزاگ دعوت صاحب بھی چیمبر آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی تو میں نے ان کو بھی وہاں کہا کہ تعلی ہمارے لیے بجائیں ٹیکس تو ہم نے دیا پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں مگر اس کے کہنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے اس کا طریقہ ارام ارام صحیح ہے اگدم سے نہیں ہوگا اس میں ہمیں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ ہر بزنس کو ریجسٹر کریں ابھی یہاں ایک پلازا بنتا ہے اس میں دو سا دکانیں ہوتی ہیں تو کوئی ریجسٹر نہیں ہوتا جو مرد جاتا ہے دکان کھول لیتا ہے اس کو پہلے ریجسٹر کریں یار ایک دور میں تو ٹانگے پہ بھی نمبر لگا ہوتا تھا اس ملک میں تو ریجسٹریشن کریں پھر ایک سال اسے ٹیکس نہ لیں پھر تھوڑا دیں پھر زیادہ لیں تاکہ سارے آہستہ آہستہ لائسنس کے بگاہر کوئی بزنس نہ کر سکتے لائسنس کے بعد کوئی بزنس نہ کر سکتے چوہ صاحب یہ ممکن ہے ویلکم بیک ناظرین جی چوہ صاحب ارض یہ ہے کہ یو بی صاحب ہمارے جو ٹیکس قوانین ہے وہاں پہ ٹیکس پیئر کی ریجسٹریشن اور لائسنسنگ کا پورا نظام مجھود ہے ٹیکس پیئر کا پروفائل بنانے کی بھی ذمہ داری ایف بی آر اور نادرہ کی مشترکہ طور پہ مجھود ہے جو آئیڈیا فلوٹ کی ہے محترم لشاری صاحب نے انتہائی خوبصورت آئیڈیا ہے آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا بزنسمن کچھ نہیں دیتا آپ اٹ ویسٹ اس سے لائسنس کے نام پہ سلانہ فیس بھی اگر لے لیں جس میں ٹیکس ریٹن اس کے سبسیکونٹ سیکنڈ فیز میں آ جائے تین سال کے لیے لائسنسنگ فی لے لیں پھر اس کو ٹیکس ریٹن پہ ڈال دیں پھر اس کے بعد اس کے بینک ایکاؤنٹس کے مطابق ٹرن نوبر پہ ڈال دیں پھر اس کو آپ میڈیم فیز سے لانگ فیز میں لے جائے تو یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن اس کے لیے آپ کی انٹینٹس چاہیے انٹینٹس چاہیے مستقل مزاجی چاہیے آپ کے جو تینگ ٹینک ہیں ان سے آپ ایک ایسی پالیسی بنوائیں جس میں آپ کے سارے سٹیک اولڈرز بیٹھیں جب سٹیک اولڈر بیٹھیں دیو پروسیس ہوگا تو اس میں سے وہ چیز جو نکلے گی وہ پھر ایمپلیمنٹ کرنا آسان ہو جائے گی آپ آئیڈیا بورو کرتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے گراؤنڈ ریالیٹیز سے محالف ہوتا ہے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا اب آپ کو میں یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ جو بجٹ آ گیا یہ پاس بھی ہو گیا اس کی ایمپلیمنٹیشن میں بہت کامپلیکیشنز آئیں گی اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا آسان کا آسان نہیں ہے اور اس وقت ہمارے گورنمنٹ جن فوٹنگ پہ ہے وہ گورنمنٹ کی بھی کچھ ساکھ کو اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے پنجے گارتی بھی نظر آ رہی ہے تو کوئی بھی انپپولر ڈسین اس گورنمنٹ کے لیے قابلے قبول نہیں ہوگا ملک کی ضرورت کیا ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے اس میں اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بزنس اور چیمبرز کو ٹریڈ باڈیز کو ٹیکس بارز کو بھی کرنا چاہیے اور یہ جو ریاست ہے نا جب تک اپنے شہریوں کو ماں کا کردار ادا نہیں کرے گی نا ریاست اپنے سٹیزن سے اپنے فرد سے ماں کی طرح پیار کرتی ہے اور پھر جو ہم اپنی ماں کے لیے کرتے ہیں وہ ہم اپنی ریاست کے لیے کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بطور ریاست پاکستان اپنے لوگوں کو یہ جتنی جلدی ہو سکے سمجھا دیں کہ یہ آپ کا ملک ہے یہ اس سے بھی عظیم مارا ملک ہے تو ہمیں اپنے جتنی بھی law enforcement agencies ہیں جتنے سرکاری ملازمی ہیں ان کو یہ بات جتنی جلدی ہو باور کرا دنے چاہیے اس میں training programs کریں refresher courses کریں ان کی mindset کو سید کریں یہ آپ کے لوگ ہیں یہ ملک آپ کے ہیں یہ export آپ کی ہے یہ factoryیں کرخانے سب آپ کی ہیں اور اسی طرح کرخانے والے جو ہیں یہ پولس میری ہے یہ فوج میری ہے یہ ادارے وکیل عدالتیں سب میری ہیں میرے right کے protection کے لیے میری میرے گھر کی فاضد کے لیے بٹھے ہوئے ہیں جب یہ سوچ آئے گی تو یہ ملک آگے جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہیں گے میں law enforcement agencies کو اپنا دشمن سمجھوں law enforcement agencies businessmen کو چور سمجھے وکیلوں کے رول کو کوئی acknowledge نہ کرے حالانکہ آپ دیکھیں جو اس وقت بارہ ہزار وکلا جو ہے پاکستان میں practice کر رہے ہیں ان کا بھی ایک برا significant role ہے businessmen کو بلاتے ہیں motivate کرتے ہیں بشک ان کا profession ہے ان کا روزگار ہے لیکن انہیں قومی حدمت کر رہے ہیں جو وکلا دیانت داری سے کام کر رہے ہیں اور جو اس ملک میں قانون کی rule of law کو implement کروا رہے ہیں انہیں خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے اور پرائیم منسٹر صاحب نے چند دن پہلے کہا کہ 25 سوروں روپے کے عدالتوں میں فیصلے پڑے ہوئے ہیں اور عدالتیں کام نہیں کرتی پرائیم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ حقائق کی ایک دفعہ جب ٹیکس آفیسر کو آپ ٹارگیٹ دیں گے ٹیکس لگانے کے لئے تو اسے اپنی نوکلی بچانے کے لئے ٹیکس لگانے وہ پھر اس بات کی پروانی کرتا کہ سامنے والے کو ٹیکس کم لگا زیادہ لگا وہ بچا یا نہیں بچا ٹیکس لگا دے ایسے ٹیکس کبھی بھی نہیں ملتے عدالتیں جب دیکھتی ہیں اس میں ثبوت کوئی نہیں اس آرڈر کے اندر جان کوئی نہیں تو پھر وہ آرڈر ٹوٹ جاتے ہیں چو صاحب اوسرا ٹیکس آویجن ہے جو سمگلنگ ہے جو جتنی بھی ہو رہی ہے مجبورا لوگ کر رہے ہیں کیونکہ جب ہمارے ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہیں ان کے شرائط بہت زیادہ پوری جب نہیں کرتے پھر وہ بندہ چورک طرف جاتا ہے سمگلنگ کرواتا ہے اس کو دونوں کو روک کر ہمیں یہ میری بجٹس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹیکس آویجن کا جو چنگ احسر اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کر لیں لو ٹیکس بیس کے ساتھ بات وہی ہے کہ ٹیکس آویجن آپ کے آتھ پہ نہیں آتی آپ اس کو رپلیس کر سکتے ہو لو ٹیکس پروفائل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹیکسیز لگا لیں بلے شٹر ٹیکس کے نام پہ لگا لیں لائسنس کے نام پہ لگا لیں فکس ٹیکس لگا لیں نادرہ سے اینول ٹرن آور کے ساتھ سے میپنگ مجود ہے ایریا وائس ٹیکسیشن کا لیں لیکن لوگوں کو آپ ایک ڈاکومنٹ اور سسٹم کے اندر لے آئیں ہم اتنا زیادہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں کہ لوگ سوچ کے باگ جاتے ہیں ایف بی آر کا تاثر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے فرشتے کو اپنا دردی کھانا اس کلچر کے ساتھ ہم آگے نہیں جا سکتے اس کے لئے اعتماد کی فضاء اس کے لئے اعتماد کی فضاء ہوگی اور یہ بالکل گریجیولی اس کو آگے لے کے جائے گا جو آپ ٹیکس وی این کی بات کر رہے ہیں وہ جو گری ایری ہے جو آپ کی ان فارمل سیکٹر ہے اس کو آپ سسٹم میں ڈالیں اور بڑا گریجیولی ڈالیں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اقدم سے آپ ٹرانس فارم کر دیں پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ بھی آہستہ آہستہ شروع کیا جاتا ہے آگے بجٹی بھی آنے والا ہے جو انہ آنے والا ہے حکومت کے لئے پہلے بہت سے چیلنجز ہیں اپوزیشن بھی ہے مہنگائی بھی ہے جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری بھی ہے کیا سٹیپ حکومت کو کون سا سٹیپ آپ اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو جو اگزسٹنگ بزنس مین ہے اس کا ٹیکس بوجھ کم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنی کلاسیفکیشن کرنی چاہیے کہ اتنے پرسنٹ ٹیکس ہمیں جو آئے گا ہم انڈسٹری کو اتنا رہ دیں گے سرویسیز اور ریٹیل سیکٹر پر جدہ جدہ یہ سمجھتے ہیں گنجائش ہے ٹارگیٹڈ ٹیکس لیں جن ایڈیا سے ٹیکس نہیں آرہا وہاں پہ جائیں جن ایڈیا پہ پہلے بوجھ ٹیکس کا زیادہ جیسے انڈسٹری کا آپ کے جی ڈی پی میں تھرٹی پرسنٹ کانٹریبیوشن ہے ٹیکسز میں ایٹی پرسنٹ کانٹریبیوشن ہے تو اٹ مینز کہ ان کے اوپر پہلے ایکسٹراب ہو جائے ویڈولڈنگ ٹیکسز کم کریں تاکہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے ایسانی ہو اور یہ دیکھیں کہ ایسے ٹیکسز لے کے آنے کی ضرورت ہے جیسے ابھی آپ نے جس میں ری فنڈ نہیں کریئٹ ہونا چاہیے ہم یہ نہیں چاہتے آپ ایٹ سورس ریٹ کو اتنے ریشنلائز کریں کہ ان کے ری فنڈ نہ بنیں ری فنڈ بننے نہیں چاہیے جی صرف پنجاز ایڈ کرنا چاہوں گا بڑا ضروری آپ نے سلوشن پوچھا ہے کہ کیا ہونا چاہیے سلوشن یہ ہے جی اس وقت جو یہ حالات اس وقت ہمارے چل رہے ہیں اور کرونا کے حوالے سے اور دنیا میں سارا ٹرمائل اور کرائسس ہے اس وقت کہ پاکستان سارے کو جی جی ایک سپیشل اکنومک زون ڈیکلیئر کر دینا چاہیے صحیح پورے ملک کو کہ جہاں مرضی انڈسٹری لگانی ہے لگاؤ اویسلی مدک انڈسٹری لگتی ہے شہر کے باہر لگتی ہے وہ قوانین تو ہوں گے مگر جہاں مرضی لگانی ہے یہ نہیں کہ آپ انڈسٹریل زونز میں ہی لگائیں تو آپ کو مرات دیں گے وہ ساری مرات جو انڈسٹریل زونز کو دیئی ہیں وہ سارے ملک کو دے دیں صحیح اور ان سے نہ پوچھیں کہ پیسہ کہاں سے جو آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیئی ہے مرات وہ ان کو دے دیں کیونکہ آپ کے گرے منی بہت ہے وہ جب آجے گا جس میں زہد بھائی نے بھی کہا پہلے تو وہ سرکولیشن میں پیرسہ آئے گا جیسے سکول میں ہوتا ہے کہ بچے کو آتا ہے بچہ سکول کے لیے پہلے تو اس آدمی سے ڈرکتا ہے اس تانی اس کو ٹافی دیتی ہے خوش کرتی ہے اس کو اعتماد میں لیتی ہے وہ دوسرے دن خوش ہو کے سکول جاتا ہے اسی طرح انڈسٹریل لگانے کے لیے چھوٹ دے دیں اور کہیں کہ پیسہ لگاؤ اس میں پانچ سال تک نہیں پوچھیں گے اور آپ انڈسٹریل لگائیں کھل کے لگائیں جو لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار ضرور ہوگا کہ اس کی اپروول ہو جائے سارا کچھ ہو جائے جیسے ہوتا ہے جیسے کنسٹرکش انڈسٹریل بھی انہوں نے کہا کہ پہلے انو سی لے لیں کتنا بڑا پروجیکٹ ہے کیا ہے مگر پورے ملک کو ایک دفعہ جیسے میں کہتا ہوں کہ جیسے فلائنگ آپ کا سٹون ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے ایک دھکا لگانا ہوتا ہے جس طرح آپ ہمارا آور سیز تیس بتیس ارب ڈالر جو پاکستان بھیج رہے ہیں جس سے ہمارا کرنٹ اکانٹ خسارہ بھی ایک دفعہ سی فرپے آ گیا تھا پھر آپ بڑھ گیا ہے لیکن جو چھے ارب ڈالر لے کے ہم آئیے میں ہف سے پوری قوم کو ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں اگر آور سیز سے وہ چھے ارب ڈالر لے لیا جائے یہ کرد اترانے کے لیے کوئی معاہدہ نرم شرائط پر کر لیا جائے تو ممکن ہے وہ بھی محبت پاکستانی ان سے کوئی محبت نہیں ہو سکتی آپ نے جب بھی یہ اس قسم کی سکیم چلائی ہے کہ کرز اتارو اور دو وہ ساری فیل ہوئی ہیں فیک ہوئی ہیں نا اسی لیے لوگوں کا اعتماد نہیں جائے اسی لیے ان کا اعتماد کوئی نہیں ہے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ زیادہ تر صرف ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے اس ملک میں انڈسٹری لگانا پورا جہاد کرنے والی کی بات ہے وہ مسائل حل کرنے والے ہیں لشاری صاحب وہ دیکھو جو مسائل حل کرنے والے ہیں ان کی تو نہ کسی کے انڈسٹری ہے نہ کسی کا کار کھانا ہے نہ کسی کا یہاں بزنس ہے ان کو تو مسائل کا پتا نہیں ہے جس نے یہاں بزنس انڈسٹری لگانی ہے جس نے روزگار فرام کرنا ہے لوگوں کو بزنس ایکٹیوٹی دینی ہے ان کے اوپر سارے عذاب ہیں حال تو جدر حال ہے ان کی اپنی خود کی انڈسٹری بھی ہو کار کھانے بھی ہو تو مسائل خود بھی حال ہو جائے حسن صاحب مشتقبل کے لیے ایک معاشرہ یا ریاست جس طرح زہر تطریق چوزہ صاحب فرماریت ہے ریاست ماہ ہے اگر ماہ کا کردار ادا کرے ایک روشنی ہوتی ہے منزل ہوتی ہے پہنچنے کی اگر ٹیکیوں کے آمدن ہے حکومت آمدن سے چلتی ہے آخراجات اور آمدن نہ ہم آج تک برابر کر پائیں ایک روشنی کرنے ہوتی ہے یہ منزل ہم نے یہاں پہنچنا اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے کیا وہ روشنی یہ انڈاریکٹ ٹیکسز ہیں یا ڈاریکٹ ٹیکسز ہیں آپ کے ساتھ سمجھ دیں کسنا بہتری کسنا وہ منزل پہنچیں گے دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا جیسے عذاید بھئی نے کہی جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی انٹینٹ ہے جب تک میری نیت صاف ہی نہ ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ جو مرضی میں کرنا اور سب سے اہم بات ہے کہ میں نے آج یہ فیصلہ لینا ہے بحیثیت حکومت کہ میں آج یہ فیصلہ لے کے اٹھوں کہ میں نے جو چھ ہزار ملین ہے یا جو بھی چھ ہزار ٹریلین ہے جو بھی اماؤنٹ ہے میں نے دس لوگوں سے لینی ہے پندرہ لوگوں سے لینی ہے یا سو لوگوں سے لینی ہے میرا بحیثیت حکومت پرابلم یہ ہے کہ میں چار انڈسٹریز یا پانچ انڈسٹریز کو ہٹ کرتا ہوں بچ اس کا میں دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ اس کے ایک فیٹ کیا ہوں گے کتنے ڈیٹرمنٹل ہوں گے کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید وہ انڈسٹری بند ہو جائے گی ہم ٹیکسٹائل کی ہماری بہت بڑی انڈسٹری تھی ہم نے اس کو بند کر دیا اور ہماری بہت ساری ایسی انڈسٹریز تھی اور جو ہم چیزیں کر سکتے تھے سولر پاور کی آپ بات کریں یہاں پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیریک ٹیکسٹس کے اندر سولر انڈسٹری کو بھی انہوں نے ہٹ کی ہے جی جی ٹھیک ہے آپ سولر ایک آپ کے پاس ہا تو آپ نے سولر کو بھی ہٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دو چار لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں اور آپ اپنا بجٹ بورا کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ چیز کو سمجھیں کہ آپ سیل ٹیکس ٹیکسس کو لو ریٹ پہ لے کے جائیں مگر جو آپ کی پاپولیشن ہے جس سے آپ نے ٹیکسز لینا ہے وہ ٹیکسز بڑھا دیں اور اس کو اتنا لو ریٹ پہ لے جائیں کہ پاپولیشن کے لیے وہ چیز اتنی زیادہ اس کی پاکٹ کے لیے بڑھا نہ فیل ہو دیکھیں میرے حساب سے میں تو سمپل ایک بات کرتا ہوں جیسے عزائد بھائی نے بات کی اس سے آگے بڑھاؤں گا کہ میرے خیال میں جو کارو باری آپ کے لوگ ہیں جو ریٹیلر ہیں جن کا پوائنٹ آف سیل آپ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹیر ون کو سکویز کریں آپ سمپل سمال ریٹیلر کے لیے یہ کریں کہ جناب آپ کا دس ہزار رپیہ سال کا ٹیکس ہے آپ نے جناب یہ جمع کرانا ہے اور یہ آپ کی لیسنس فی ہے جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی لیسنس فی کے نام پہ آپ پانچ ہزار دس ہزار دین ہزار یہ امونٹ آپ لوگوں سے لیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا ریولیو کٹھا ہوتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹارگٹ کریں ہائر نیٹ ورث انڈویجولز کو کہ لوگوں کے پاس جو مطلب ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ جائیں آپ دیکھیں اس کی یا سپورٹیج آئی ایک گاڑی ہے کیونکہ بڑی ریناؤنڈ ہے ہمارے ملک پہ اور وہ اتنی بکی ہے کہ اس کی سیل جو ہے ٹارگٹ سیل ہے تو سون آئی وہ پہلے دن میں چھہزارٹ سون آپ کی بک ہوتی ہے سکس ملین کی گاڑی ہو تو آپ نے کبھی جا کے یہ دیکھا ہے کہ چھہزارٹ جو لوگوں نے بک کی ہے اس میں سے کتنے آپ کے ٹیکسپیرز ہیں ہاں جو ٹیکسپیرز ہیں ان کو آپ نہ پوچھیں پرابلم کیا آپ پوچھتے ہی ٹیکسپیرز کو ہیں جو ٹیکسپیرز نہیں ہیں ان کو سوال ہی نہیں کرتے اب اسی لیے تو یہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہم کیوں انٹین بنوائیں وہ تب ہی تو آکے ہمیں بینگ ان کنسلٹنٹ یہ جو زائد بھائی نے بات کی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں جو بجٹ ہے سب سے اہم بات چاہے آپ پروپوزل دیکھ لیں آئی کیاپ کی میں چرڈ اکاونٹنٹ ہونے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس چیز کا پارڈن پارسل رہے کہ بڑی اچھی پروپوزل نہیں ہے چاہے شفاق طولہ صاحب ہوں ہوں ویس صاحب ہوں ہمارے جتنے بھی چیئر پرسن رہے ہیں آئی کیاپ کے اندر ٹیکس کمیٹی کے اور پاکستان ٹیکس بار کو دیکھ رہے ہیں لہور ٹیکس بار کی کام کرتی رہی ہے پاکستان ٹیکس بار کے اندر زائد بھائی جو ہے سینئر وائس پریلیڈنٹ رہ چکے ہیں ان کا بڑا رول ہے تو آپ دیکھیں ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو ریکومنڈیشن آپ اس کو کتنا کو مانتے ہیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے سر آپ تو سننا ہی نہیں چاہتے نا لیکن حل ہر مسئلے کا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی انٹینٹ صحیح نہیں ہے جب تک آپ یہ ڈیسیزن نہیں لیں گے کہ نہیں جی میں نے لوگوں کی برادننگ کرنی ہے لوگوں سے ٹیکسز لینا ہے میں نے ٹارگٹ کرنا ہے ہر چیز آپ کے چپ سی ایسی کے چپ پر ریکارڈڈ ہے ہر چیز ریکارڈڈ ہے کیا چیز نہیں آپ کو بہت شکریہ ہے پروگرام کا ٹیم ختم ہو رہا ہے زیادہ تک صاحب آپ کو بہت شکریہ سویل شہر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹیم دیا ناظرین آج ہمارے ایکسپرٹ گفر نے گفتگو سنی آمدن اور آخراجات کو پہلے برابر کرنے کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے اپنا آخراجات آمدن کے برابر کریں لیکن آمدن بڑھانے کے لیے جس کو ہم ٹیکسز کہتے ہیں آمدن اسے بڑھتی ہے ٹیکسز بڑھانے کے لیے حکومت کو ٹیکس جو اسٹیک ہولڈر ہیں ٹیکس پیئر ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اپنی نیت صحیح کریں اپنے قانون کوئی بھی برانی ہوتا نہ کوئی پالیسیاں بوری ہوتی ہیں شار ٹرم لانگ ٹرم پالیسیاں بنائیں حکومت آئیں چلی جائیں پالیسیاں چلتی رہیں جو ٹیکس پیئر ہیں اس کے جو پلائننگ ہوتی ہے ٹیکس نیٹ میں آنے کی وہ اس کی پلائننگ اسٹپ نہ ہو اس کو اعتماد ہو یہ ملک ہمارا ہے اس کی ترقی ہماری ترقی ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خورم رکھے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا قدار ادا کرنے کی توفیق دے اگلی پرامتر کے لیے افضلی بھی کو جازت دیجئے